لماسکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے آپ کو ہماری باتیں تھوڑی مزاگ بالی لگائیں کیونکہ اس میں ہم جو بات کریں گے اس ویڈیو میں اس میں آپ کو لگے گا کہ باقی ہم مزاگ بالی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں یہ جہانسی سہر ہے سمارٹ سٹی جہانسی ہے اور جہانسی کا یہ جو ہم آپ کو علاقہ دکھا رہے ہیں یہ کوئی پچھڑا علاقہ نہیں ہے جہانسی کے گالیا روٹ پر یہ تھاپک باق سکتی نگر کی طرف جانے والا راستہ ہے اس راستے پر آپ اگر کھاڑی کو 20-30 کلومیٹر کی رفتہ سے بھی دوڑا کر دکھا دیں گے تو ہم آپ کو مان جائیں گے 100 کلومیٹر کی رفتہ سے دوڑنا تو کلپناو سے پرے ہوگا کیونکہ یہاں کی جو سڑکیں ہیں اکیلی یہی کی نہیں نگر کے عدکانز علاقوں کی سڑکوں کا حال یہی ہے کوئی بھی سڑک آپ دیکھئے گا تو پوری طرح سے پلین نظر نہیں آتے کیونکہ جو ہر گل چل یوزنا ہے اس کے طے سے گلیوں میں جو پائپ لین بچھانے کا کام کیا گیا ہے اس کے بعد سے سڑکوں کی حالت بہت بگڑ گئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سڑکوں پر چتھڑ لیزر آ رہے ہیں جیسے کہتے ہیں جب پینٹ سلتے ہیں تو اس کو اوپر کہتے ہیں کہ تم نے چتھڑا لگا دیا ہے وہ چتھڑا لگانے والی استطیقوں کی سڑکیں بن گئی ہیں یعنی کہ جو کالونیوں پر اپیکس بچھے ہوئے ہیں وہ اپیکس ایک اونٹک کی طرح اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں سڑکیں ایسی ہیں جہاں آپ تورنے کے لیے چلنے کے لیے سیدھا راستہ چنتے ہیں لیکن سہر کے ادھکانس علاقوں کے محلوں کی گلیوں کی امونن یہی حالت ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو یہاں سے جو بہت اچھی کالونی جسے چاولہ کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں تک لے کر چلتے ہیں اور یہاں دیکھئے گا آپ کو بس ویڈیو کو آپ آس پاس کے علاقے تو دیکھئے گا لیکن نیچے کا علاقہ جب دیکھئے گا کیونکہ یہ جو اپیکس ہیں بہت کہہ سکتے ہیں کافی محنت کے ساتھ میں مجدود بچاتے ہیں اور نگر نگم اس کے لیے لاکھوں روپے کا ٹینڈر کرتے ہیں لیکن یہ دیکھئے گا کہ اونٹ کے پیٹ کی طرح کی سڑکیں ہیں جہاں سے کہ فاس کالونیوں کی کہنے میں بہت برا لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے ان علاقوں کے لوگ بہت ٹکی ہیں بہت پریسان ہیں لگاتار اس بات کو لے کر سکایت بھی کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس تھانی جن پردی نے دی اور نگر نیم پرساسن اب تک ان گلیوں میں چاہتا نہیں ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے حال کیا ہے سرکاروں کو کوئی پریسانی ہو تو ان کو کوئی دکت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ یوگی سرکار لگاتار جن پردنیدیوں اور ادھکاریوں سے اس بات کو لے کر سکتی سے سندیج بھی دیتی ہے کہ جنتہ گرسات میں سنبات کریں لیکن جن پردنیدیوں کی اداسینتہ اور ادھکاریوں کی من کا یہ نتیجہ ہے کہ پاس کالونیوں کی سڑکیں بھی اوپڑ خوابڑ ہونے کے ساتھ میں اوٹ کے پیٹ کی طرح ہیں جہاں آپ دس کلومیٹر کی رفتار سے تھوڑے آنگے بڑے تو آپ کو چھٹل ہونا سو بھاوک ہے اور سو کلومیٹر پچاس کلومیٹر کی رفتار سے چلنے کی تو کلپنا ہی نہیں کیجئے تو یہ ہے پاس کالونی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ چابلا کالونی جو تھاپاگباگ سکتی نگر کے پاس کا علاقہ ہے کیسا لگا یہ علاقہ کیسی لگیں یہ سڑکیں ان کی تردسہ کیسی ہے آپ کو یدی رونا آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ سمسیہ ہے تو سوچئے گا اور چند پر تیندری یا پرسانسنگ کی ادھکاری اس کو اگر دیکھیں تو سوچیں کہ کیوں لوگوں کو ہم پریسانگی میں رکھنے کے لیے اس پرکار کے حالات میں مجبور کے ہوئے ہیں پھلال آپ دیکھتے رہیے مارکٹ سنبات اور ہم آپ کو جل ہی دوسروں حیثیوں کی بھی خبر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ وہاں کا کیا حال ہے وہاں لوگ کیسے رہ رہے ہیں موسیقی